ہر میں ہائی سپیڈ ٹرین کی شکل کچھ ایسی ہے بھائی ائرپورٹ سے باہر نکلایا بھائی ویزا اسٹیمپ ہو گیا کچھ بھی نہیں پوچھا میرا مو دیکھا اور تھپا لگا دیا یہ آگئے بھائی میٹرو پھل لگ رہی ہے بھائی آج تاریک اٹھائیس جولائے دو ہزار بائیس عشاء کی نماز الحمدللہ حرام پاک میں نصیب ہوئی تو ابھی آن سے نکلتے ہیں گھر گھر سے نکلیں گے سیدھا الحرمن ہائی سپیڈ ٹرین سٹیشن ادھر چلیں گے اور وہاں سے سیدھا جدہ ائرپورٹ اور جدہ ائرپورٹ سے جو ہے صبح چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ میری فلائٹیں باقو کے لیے تو سات آٹھ دن باقو میں رہیں گے جو پوری باقو کی سیر آپ نے ساتھ شیئر کریں گے تو میرے ساتھ بنے رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے ہیں بلکل دوستو میں الحرمن ہائی سپیڈ ٹرین سٹیشن پہنچ گیا ہوں ویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ویٹنگ حال میں یہ کچھ ایسا پور میرے باس جو ہوئی صرف یہ ایک بیگ ہے پہلی دفعہ جو ہے میں پاکستان جا رہا ہوں پاکستان تو خیر میں نہیں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہاں سے عزر بیجن تو سعودی عرب سے پہلی دفعہ جا رہا ہوں ایسے کہ میں چھوٹا سا بیگ لے کے جا رہا ہوں نہیں تو آپ کو پتہ ہے بندہ جب ایدہاں سے جاتا ہے سعودی عرب سے تو ٹھیک ٹاک بیگ بڑے بڑے کارٹون بھر کے جاتے ہیں تو یہ اچھا ہے باقی جو مجھے کچھ لینا ہوگا آہ بچوں کے لئے کپڑے وغیرہ تو وہ انشاءاللہ ازربایجان سے لے دیں گے باقوس ہے تو ابھی انصار کر رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو جو ہیں ریلوے اسٹیشن کا ویو دے دیتا ہوں بہت خوبصورت اسٹیشن جو مکہ کا ریلوے اسٹیشن ہے الحرمین ہائی سپیٹ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ شاید مدینہ سے لوگ آ رہے ہیں کیا خوبصورت ماشاءاللہ اسٹیشن ہے بھائی ابھی میں ادھر بیٹھوں گا یہ بیٹنگ آل ہے بے حساب کوشتیاں پڑھیں تھوڑے سے لوگ بھی ہیں اور انتظار کریں گے کیونکہ ابھی تقریباً پچیس منٹ رہتے ہیں ہماری ٹرین میں ابھی نیچے ٹرین کی طرف جا رہے ہیں بھائی نیچے میں دکھاتا ہوں آپ کو بہت ٹرینیں کھڑی ہیں بے حساب یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بے حساب ٹرینیں ادھر لائن میں کھڑی ہیں یہ الحرمین ہائی سپیٹ ٹرین کی شکل کوشی ہے ایسی ہے بھائی آواز تھوڑی صحیح نہیں آ رہے ہوگی آپ لوگوں کو مجھے پتا ہے ہماری ٹرین یہ والی ہے جس کی لائٹ یہ ہے یہ والی رائٹ چلتا ہے یہ ہے یہ ہماری ٹرین ہے بھائی یہاں سے جائے کسی دائر کیا خوبصورت ماشاءاللہ اس سٹیشنیں دیکھیں یہ حرمین ہائی سپیٹ ٹرین اور اندر کا نظارہ بھی آپ لوگ ساپ سیحت کرتا ہوں آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ پورے فیکس ٹائم پہ دس پچکے پینتیس منٹ پہ واہ پوری ٹرین کھا لیا ہے بھائی کوئی بھی نہیں ہے میں پورا ٹرین کا وزٹ کر رہتا ہوں آپ لوگوں کو سامنے دکھاؤ میں اس کی سپیٹ کٹی ہیں بھائی دیکھنا اس میں صحیح نظر آ رہی کہ نہیں دو سو نائنٹی فور ایک دو سو چھوڑا نوے کی سپیٹ سے ٹرین چل رہی اور یقین کریں پتہ بھی نہیں لگ رہا بڑی مزے گی ٹرین ہے یا ٹرین کچھ ایسا ہے بھائی 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 دو پور گی پو میں کنگ بھائی جو کنگ بھائی، ہز fading کسی ٹرین کے اندر ہی کیپٹ ایڈیا سسٹم بھی ہے آپ چائے جوز کافی وغیرہ کھانی بینے کی چیزیں بھی آراد کر سکتے ہیں اپنے پیسوں سے وہ ٹکٹ میں انکلوڈ نہیں ہوگا تو یہ ٹکٹ میرے کو ملایا ہے چونتیس ریال پچاس ہرالے کا یعنی ساڑھے چونتیس ریال کا مکہ اسٹیشن سے جندہ ائرپورٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں کا ہے اور زبادستے بہترین سفر ہے میں تو گیا رہا ہوں ابھی ٹرین کو کریں گے بھائی بھائی اور سیدھا چلیں گے اندر ائرپورٹ میں اس ٹرین نے ہمیں بھائی فٹا فٹ پہنچا دیا ڈیارہ بچ کے بائیس میٹ پہ پہنچنا تھا جدے میں مگر اس نے ماشاءاللہ ڈیارہ بچ کے سترہ منٹ پہ پہنچا دیا یعنی پانچ منٹ پہ پہلے پہنچا دیا یہ ٹرین زبادست یا اور چلتے ہیں اندر ائرپورٹ پہ اندر ائرپورٹ پہنچی ہوں بھائی میں میں ابھی بورڈنگ کارڈ نہیں دیا یہ دیکھیں یہ مچیاں بھائی کیا خوبصورت بنایا ہے یہ جدہ ائرپورٹ ہے بھائی جدہ انٹرنیشنل ہے روٹکنگ عبدالعزیز بھائی میرے پاس ٹائم زیادہ ہے تو سام نہیں دیکھیں البے کے نظر آیا میرے کو میں نے ایک جو ہے نیگٹس کا پیکٹ جو ہے آرڈر کر لیا ہے جب تک ابھی تو تقریباً چھ گھنٹے سے بھی زیادہ میری فلائٹ میں ٹائم ہے تو بیٹھ کے البے کے چسکے لیں گے تھوڑے سے اور اس کے بعد جو ہے چلیں گے اوپر اور پھر بورڈنگ کارڈ لے کے انشاءاللہ اگر سفر آپ لوگ سب باتی شیئر کریں گے البے مل گیا بھائی اتنا ریش نہیں دا جلدی جلدی مل گیا جلدہ یہاں پہ سامنے دیکھیں سبوے بھی ہے بیجزہ بھی ہے ماشاءاللہ اچھیک تھاک ماہولے بھائی کھانے پینے کیلئے سکون ہے اگر کسی کی فلائٹ ٹوڑی لیٹ ہے تو کوئی ٹینشن نہیں اچھا خاصا ماہولے بھائی بندہ بور نہیں ہوگا ادھر ماشاءاللہ البے کے ادھر بھائی وہی البے کے جو مکہ میں ہوتا ہے کوئی فرق نہیں مگر یہاں نیگٹس ملتے ہیں وہ چکن بھروس نہیں ہیتا ہے ایرپورڈ میں سب نیگٹس ہے ماشاءاللہ اچھا ہے اچھا ہے ایک پانی لیا ہے میں نے گرم تھنڈ آنے بندیا یہ چڑنی دیئے اور یہ لے گر سے ماشاءاللہ بھائی 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 آئے ایرپورڈ میں بہترین چیز جگہیں اللہ اللہ بہترین آپ سے دیں البیگ سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں ہے سیم گوئی ٹیسٹی مکی والا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے البیگ سب جگہ ایک جیسا ہی بھی مزاق کرو ہی بھی کہیں گے البیگ کا ٹیسٹ ایک جیسا ہی ملے گا بے حساب کاؤنٹر ہے ہر ایرلائن کیا لگے فلائے ناس کا لگے سعودی ایرلائن کا لگے فلائے ڈیل کا لگے وہ ٹرکش ایرلائن بھی در سے اس کا لگے مشاہ اللہ تیچھے بھی ریسورنٹ ہے اور اوپر بھی یہ کافی شاپ بھی ہے مشاہ اللہ بیٹھ کے کافی چاہ پی سکتے ہیں یعنی ٹھیک ٹھاک سہولتیں بھائی ائرپورٹ کے اندر مشاہ اللہ تبارک اللہ مارکیڈے چھوٹا سا اندر واہ چاکلیٹ وغیرہ کولڈ رید مارکیڈے چھوٹا سا مارکیڈے بگر پیار آئے بہت ماشاء اللہ یہ دیکھیں نہدی فارمے سے بھی ایدھر بھائی ماشاء اللہ اندر ہے ریپورٹ میں سے مین چیز ہے سٹار باکس بھی ایدھر سٹار باکس زبردست کافی ہوتی ہے اس کی میں نے کافی نہیں پینی فلو ہوں بالکل مگر اس کی بڑی مشہور ہے سعودی رب بہت یہاں پہ نے بہت پسند کرتے سٹار باکس کو پھرے دیکھیں یہ چپے چپے ایسے بورڈ لگے ہیں بھائی آپ نے اپنی فلائٹ کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں سپورٹ تھے آشاء اللہ حجاج بھی ایدھر بھائی ماشاء اللہ یہ واپس جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرما ہے انڈونیشیا سے یہ بیٹر ہوئے بھائی سیم دبائی کی طرح بہت زبردست ہے ماشاء اللہ کیا خوبصورت ہے جی تو الحمدللہ سیکیورٹی چیکنگ بھی ہو گئی اور بورڈنگ پاس ملے گا سب کچھ روکے ہو گئے ابھی میں اوپر آیا ہوں ویٹنگ حال میں تو ویٹنگ حال میں بیٹھنے سے پہلے میں اوپر کیا جو ماہول ہے وہ آپ ساتھ شیئر کروں گا اچھا اوپر بھی جو ہے البیک اور دوسرے ریسٹورنٹ وغیرہ سب کچھ ہیں سیم نیچے کی طرح ٹھیک ٹھاک ماہول ائرپورڈ کا پھل ملا کے ایک نمبر بھائی مزہ آگیا قسم سے بندہ آئی در چھ سات گھنٹے بھی آرام سے گزار سکتا ہے بہر بلگل بھی نہیں ہوگا شیئر کرتا میں آپ دوں کو اوپر کا ماہول اوپر کا ماہول ہے بھائی دیکھیں یہ گفٹ شاپ ہے ماشاء اللہ بچوں کے کھلونے گڑیاں ہیڈ فون پرفیوم وغیرہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ماہول ہے اچھا سب کچھ ہے ہیدھر ماشاء اللہ دیکھیں سامنے یہ کیا ہے البیک البیک ہیدھر بھی بھائی اوپر بھی ایک تو نیچے البیک میں میں ابھی کھا کے آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ریسٹران ڈے حرفے مشہور ریسٹران ڈے ماشاء اللہ اس کے بعد یہ اوپر کافی شاپ ہے ادھر بھی یہ بھی کچھ اور کافی شاپ ہے اوپر ٹھیک ٹھاک ماہول ہے بھائی اوپر بھی سینٹر میں کیا زبرست بنایا جگہ دیکھیں واو اور اوپر کیا زبر جسٹ لائٹنگ ہے کل ملا کے بھائی جدے کا ائرپورٹ ایک نمبر ائرپورٹ ہے بھائی ماشاء اللہ تبارک اللہ پورا ائرپورٹ گھوم ہوں بھائی گم گم کے تھگیا ہوں ابھی بھی وہ ٹائم رہتا ہے قریب ان ابھی بھی دو گھنٹے رہتے ہیں تو نیند بھی ٹکا آگئے آرہی دل کر رہا ہے سو جاؤں تھوڑا سائی در میں کوشش کروں گا سونے کی نیند آگئی تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جہاز میں آپ دو ہوں ساتھ لمبے انسار کے بعد فائنلی بھائی جہاز کی طرف جا رہے ہیں بھائی الحمدللہ بہت انظار کیا بھائی وہ جلدی آیا دن میں آجی سیجے خیر کوئی نہیں پہنچ گیا بھی تو میں ان چیز یہ ہے کہ اللہ بھائی ملتے ہیں جہاز انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں باقو ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں بھائی یہ باقو ائرپورٹ کا نظارہ کچھ ایسا ہے ائرپورٹ سے وہاں نکلایا بھائی ویزا اسٹیمپ ہو گیا کچھ بھی نہیں پوچھا میرا موں دیکھا اور تھپا لگا دیا ابھی میں ڈونڈ رہا ہوں جدر سے جو پبلک ٹرانسپورٹ کا کارڈ ہوتا ہے ادھر لوکل وہ پہلے کارڈ پرچس کروں گا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کر کے باقو کا جو سینٹر ہے سینٹر سٹی تک وہاں میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر کے جاؤں گا ابھی وہ ڈونڈ رہا ہوں کارڈ کہاں سے ملے گا اگر وہ مشین میں ڈونڈ رہا ہوں تو شیئر کرتا ہوں وہ ساتھ سب خوش میں یہاں بھئی یہ مل گیا باقی کارڈ یہاں سے میں نے کارڈ لینا ہے کارڈ دس ون نیو کارڈ نو 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 کارٹ پالانس تری مناڈ خلاص تین مناڈ کا اس میں جو ہے چارج ہو گیا اور دو مناڈ کا یہ کارڈ ہے یعنی پانچ مناڈ کا یہ ٹوٹل کام ہو گیا مجھے سمجھ میں آ رہا تھا مگر ادر کئی لوکل کھڑا تھا لڑکا ماشاءاللہ اس نے بھی تھوڑا سا مجھے بتا دیا دو مناڈ کا یہ کارڈ ملا اور تین مناڈ میں نے اس میں چارج کرا دیا تو یہاں سے ابھی جو ہے میں لوکل بس ہیں کھڑیئے یہ سٹی سیڈڈر کی بس پکڑوں گا پھر پوری تفسیر اپنے ساتھ شیئر کرتا ہو جاؤں گا اگر میں نے یہاں سے ٹیکسی دی تو کم از کم 20 سے 30 مناڈ لے بہت مہنگی پڑ جائے گی تو لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ استعمال کروں گا اس میں تھوڑا ٹائم نکتا ہے کوئی ٹینچن نہیں ٹائم میرے پاس بہت زیادہ ہے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ سلام آنکھ یہ کش بس ایسی ہے میں یہ در ہی بیٹھ جاتا ہوں ٹائم نین سے بہت برا حال ہوا ہے کل سے نین سویا سمجھ لے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے نین نہیں کی ابھی میں باقو جو لوکل بس ہے اس میں بیٹھ گیا ہوں یہ کش ماہ کچھ ایسا ہے اور کارڈ کا میں نے آپ لوگ اس ساتھ شیئر کر دیا دو ریال کا جو ہے دو منت کا کارڈ ہے اور پلس میں تین ریال کا میں نے چارج کر رہا ہے ٹوٹل پانچ منت میں لے لگیں اور یہ جو ڈرائیو ہے تقریباً ٹیڑھ منت لے گئی یا دو منت میں نے دیکھا نے اس نے ادھر سویپ کیا مگر وہ نکل گیا ون پائنٹ سیون تا شایہ تک ان پونے دو منت دے تو یہاں مجھے یہ لے کر جائے گی سٹی سینٹر پھر سٹی سینٹر میں اپنی ہاسٹل کی طرف جاؤں گا ٹیکسی میں یہاں پھر دیکھوں گا وہ کتنا دور ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں وہ سب آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں تفسیر باقو میں جو بھی ہے بھائی پوری تفسیر آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گا اور خاص کر کے کوشش کروں گا کہ میں سستے میں سفر کیسے کرتے ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا میں نے ساتھ رہے ہیں ابھی فیلال جو ہے ویٹ کر رہے ہیں یہ بس چلے گی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے ٹی سینٹر کی جو بس تھی بھائی وہ چل چکی ہے ایئرپورٹ سے ہم نکل چکے ہیں سیڈی سینٹر کی بس میں اس بس نے یہاں پر ڈراب کیا ہے بھائی ابھی آگے ساپ نے ایک اور اسٹاپ پہ ادھر جاؤں گا ادھر سے پوچھوں گا اور پھر میں نے جیدر اپنا ایڈرے سے میرا ہاسٹل کا ادھر جاؤں گا یہ باقو ہے بھائی باقو کی سڑکیں ہیں یہ کچھ ایسی لگتی ہیں اور اور ابھی تقریبا ساڑھے بارہ بج رہے ہیں جن کے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز تو مجھے پتا بھی نہیں ایڈر کہاں پڑھنی ہے نماز مسجد کا کوئی پتا نہیں ہے تو نماز تو میری نکل جائے گی اور یہاں سے ابھی مجھے ٹائم لگے گا ریڈریس ٹونے میں جو میرا ہاسٹل ہے تو کچھ ایسا ماہور ہے بھائی ادھر باقو جو سنا تھا بہت ایک دم سا کھلا ڈولا ماہول ہے بھائی اور گرمی نہیں ہے اچھا کسا ٹھیک ٹارک ماہول ہے ہلکی ہلکی ہوا لگ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے تو شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ آگے کا سفر یہ سامنے مجھے کچھ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ شاید کوئی میٹرو اسٹیشن ہے یا خوش ایسا ہے یہی سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے گاڑی ملے گی جو یہاں چلتے ہیں میں نے جہاں جانا ہے اس ایریے کا نام ہے نسیمی نسیمی شاید نسیمی ایسا کچھ ہے اور یہ سامنے دیکھنے آپ یہ جو مول نظر آ رہا ہے ٹونٹی ایک مول ہے اس کے بارے میں میں نے ٹیک ٹاک سنا ہوا ہے بعد میں میں یہ پورا جو ہے ٹونٹی ایٹ مول ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بناوں گا ابھی فیلال میں فیڈریس ٹونڈ رہا ہوں یہاں سے دیکھتے ہیں کہیں اندر چل کے یہ اندر میٹرو میں جانے کا بھائی آگیا ہوں بھائی اندر جرس سے میٹرو پکڑوں گا اس نے بولا ہے میٹرو پکڑ کے رائٹ سائیڈ والی میٹرو میں یہ اندر میٹرو جانے کا راستہ ہے بھائی دیکھیں میٹرو اس سیشن کے اندر آگیا ہوں بھائی یہاں میری ٹرین آئے گی جو نسیمی مجھے دیکھیں جائے گی پیٹ کر رہا ہوں بھی شیئر کرتے ہیں آپ ساتھ پورا سفر واقع کا پہلے دن ہی بہت نئے نئے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں بھائی میرے ساتھ رہے انشاءاللہ مزا آئے گا آپ لوگوں سے یہ آگئے بھائی میٹرو بھائی میٹرو میں یہ نسیمی پر رکھ جائے گی یہ اندر کا محول ہے زبر جس ماشاءاللہ دو بارک اللہ یہ میرا اسٹیشن آگیا اسیمی اسٹیشن یہ ہے جی اسیمی اسٹیشن پہ میں اتر گیا ہوں اور ابھی جو ہے میرا حاصل کا ایڈریس ہے تو مجھے پیدر ہی دوننا پڑے گا انشاءاللہ تو مل جائے گا ہوں میں چیزیں اسیمی اسٹریٹ پہ آگیا ہوں یہ میٹرو ہے بھائی ازربائی جان کی ازربائی جان پہلا دن اور پہلا دن ہی یہاں کی لوکل بس نے سفر کیا اور یہاں کے میٹرو میں بھی سفر کر لیا یہ شاندار میٹرو ہے مزہ آئیے چلتے ہیں آگے جی تو میں پہنچ یہاں ہوں اپنے ہاستل ہاستل ہیں یہاں کا میں نے بوکنگ کی ہوئی ہے اس میں میں نے ایک بیڈ بک کیا ہوئے بھائی یہ ہے ہسٹل ہسٹل کا انٹریس مقرید در کوئی بندہ نہیں ہے دیکھتے ہیں بھائی جی دوستو الحمدللہ میں ہسٹل میں پہنچ گیا ہوں تو یہاں پہ اس ویڈیو کو اسلام کرتے ہیں بہت لبا ویڈیو ہو گیا بھائی امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا تو انشاءاللہ کل مزید ویڈیوز آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا سم کارٹ کہاں سے لیں کیسے لیں اور باقی انفارمیشنوں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نین بہت آئیے اللہ حافظ